بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا مولانا محمد قاتب النبیین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وعلى كل من تبعهم بإحسان اللہ یوم الدین اما بعد اللہ جل جلالہو کا کس زبان سے شکر ادا کرو کہ آج اس نے دو ہفتے سے زائد کے بعد یہاں آپ کے ساتھ ترسگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق مقفی اس پورے عرصے میں بیواری اتنی تھی کہ مجھ سے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا بھی مشکل تھا بیواری بھی اللہ جل جلالہو کی ایک نعمت ہے اگر کیونکہ اللہ تبارک و تعالی بیماری کے ذریعے انسان کی مغفر بھی فرماتے ہیں اور اس کے درجات بھی بلند فرماتے ہیں تو اس لئے آج سے وہ انیک نعمت ہے لیکن کمزور ہونے کی وجہ سے ہمیں ہمیشہ صحت مانگنی چاہیے اللہ تبارک و تعالی کی صحیح دعا کرنی چاہیے کہ اللہ بیماری کی نعمت کو صحت کی نعمت سے تبدیل فرما دیتا اگرچہ بیماری بھی ایک نعمت ہے لیکن صحت ایسی نعمت ہے کہ جس کو ہم مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں بیماری کے غور اتنے فائدے ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ لیکن ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ محبت کرنے والے دعا کرتے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے لوگوں کے دلوں میں کیسی محبت پیدا فرمائی ہے میرے پاس ہر آن ہر لمحے آپ حضرات کے بارے ہیں تو مجھے یقین تھا ہی کہ آپ میرے ساتھی ہیں تو یقیناً دعا کرتے ہوں گے پتہ بھی چلتا رہتا تھا اللہ تعالی آپ سب کو جزائے خیرتا فرمائے لیکن میرے پاس پیغامات کی اتنی کسرت اتنا سیلاب ہے شاید ہی کوئی دس منٹ خالی جاتے ہوں جن میں کسی نہ کسی کا پیغام ٹیلی فون کے ذریعے وارس اپ کے ذریعے سوٹی پیغامات کے ذریعے دنیا بھر سے شاید دنیا کا کچھ خطہ ایسے نہیں ہے جہاں سے مجھے پاس لوگوں کی محبت کا پیغام نہ آتا ہو ساری دنیا سے مسلمان دنیا سے بھی غیر مسلم دنیا سے بھی اتنے پیغامات اتنے محبت کے دعائیں تو یہ کتنے بڑی نعمت ہے کہ مسلمان دنیا کی ہر گوشے میں دعا کرتے ہیں اور ایک مرتبہ میرے پاس ایک ایسا پیغام آیا جس کے بارے میں میں تصور نہیں کر سکتا کہ کیسے اللہ کے بندے کس طرح دعائیں کرتے ہیں ایک ساتھی کا پیغام آیا میں جانتا بھی نہیں ان کو کون ہے وہ پیغام میں انہوں نے کہا ایک مرتبہ کہ اگر مجھے یہ پتہ چل جائے کہ میری زندگی کے صرف دو دن باقی ہے اور دو دن کے بعد میری وفات ہو جائے گی اگر مجھے یہ پتہ چل جائے کہ میری زندگی کے صرف دو دن باقی ہیں تو ان میں سے ایک دن آپ کی صحت کے لئے دعا کروں گا سارا دن آپ کی صحت کے لئے دعا کروں گا اور دوسرا دن اس بات کے لئے دعا کروں گا کہ میرے مرنے کے بعد بھی آپ کے لئے دعا کرنے والے باقی ہیں اب اس سے زیادہ انسان کی اس محبت کے اظہار کا اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کے دلوں میں یہ محبت ڈالی دعائیں کی لوگوں نے الحمدللہ انہیں دعاؤں کا سمرہ ہے کہ الحمدللہ میں آج تیسرا دن ہے دوسرا دن ہے کہ مجھے بخار سے بخار نہیں ہوا معمولی سا ہوا زیادہ نہیں ہوا پرنا دو ہفتے سے زیادہ مجھے اسی طرح بخار میں گزرے کمزوری حد سے زیادہ ہو گئی لیکن الحمدللہ سمب الحمدللہ اب میں روبہ صحت ہوں اور رفتہ رفتہ تھوڑا تھوڑا باہر نکلنے اور نماز کے لئے جانے اور آپ کے آباس آنے کی ہمت ہو گئی تاکہ تھوڑا سا کام شروع ہو تو اس سے ذرا انسان کی حمد بھی بڑھتی ہے قوت بھی بڑھتی ہے امید ہے آپ حضرات دعا پہلے بھی کرتے رہوں گے اب بھی دعا جاری رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی مزید صحت اور قوت اتا فرما دیا کیونکہ جو عطبہ ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ابھی ذرا مزید کچھ دن احتیاط کی ضرورت ہے تو آپ حضرات دعائیں جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ مزید صحت اور قوت اتا ہو جائے گا اب تھوڑا سبق پڑھ لیجئے مزید صحت اور قوت اتا ہو جائے گا